اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج تیچرز ڈے ہے اور اسی مناسبت سے بہت سے لوگ مجھے وش بھی کر رہے ہیں جن میں سٹوڈیٹس بھی ہیں کولیگز بھی ہیں دوست بھی ہیں تو میں نے سوچا کہ بدلے میں آپ کو بھی کچھ دیا جائے اور بہت سوچنے کے بعد میں نے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ کیوں نہ ایک بڑے مشہور امریکن ایسٹرونمر ہے کارل سیگن ان کی ایک لکھوی بڑی امپورٹن تحریر ہے خاص طور پر ہمارے لئے بہت امپورٹن ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کا اردو ترجمہ تو کارل کہتے ہیں کہ جب آپ پہلی جماعت کے بچوں سے بات کرنے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں ایسے بچوں سے بھری جماعت ملتی ہے جو سائنس کے شوقین ہوتے ہیں جن میں تجسس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے وہ گہرے سوالات کہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ خواب کیا ہوتے ہیں ہمارے پیر کے انگوٹھے کیوں ہوتے ہیں چاند گول کیوں ہے دنیا کی سالگیرہ کب ہوتی ہے گھاس سبز کیوں ہوتی ہے یہ بہت سادہ مگر بہت اہم سوالات ہیں اور پھر آپ بارمی جماعت کے طلبہ کے پاس جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایسے سوالات نہیں کرتا ایسا لگتا ہے جیسے ان کا تجسس بلکل ختم ہو گیا ہے شاید پہلی اور بارمی جماعت کے درمیان کچھ بہت خوفناک ہوا ہے تو آج کے دن کے مناسبت سے آئیے اگر آپ ٹیچر ہیں تو ہم دونوں مل کر یہ اہد کرتے ہیں کہ بچوں کا وہ گم ہو گیا تجسس وہ ختم ہو گیا تجسس ہم دوبارہ واپس لے کر آئیں گے اپنے ٹیچنگ متوڈالوجی سے اپنا بہت خیال رکھئے گا Thank you so much